سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈیا کے نام جنہوں نے سنے انڈیا کے شہروں کے اس میں ایک ہے دار جیلنگ تفریحی مقام جس طرح آپ کے ہم مریض سوات وغیرہ دار جیلنگ وہاں تین پہاڑیاں ان کو تری سسٹرز کہا جاتا ہے لوگ قوسے قوزہ ریمبو وغیرہ دیکھنے بھی جاتے ہیں بڑا پرفضہ مقام وہاں کا ایک تاجر تھا عبد الرحمن نام تھا عجمیر شریف آیا خاجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی حضرت شادی شدہ ہوں مدت ہو گئی اولاد نہیں ہیں اس کو وہاں سے بشارت ملی جا تجھے اللہ بیٹا دے گا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام اس نے محمد امین رکھا ہیرے جوارات کا کام کرتا تھا عربوں پتی اس زمانے کا پیسے کی ریل پیل کل کمی نہیں تھی بچہ جوان ہوا اب دیکھا پیسہ ہی پیسہ ہے بری صوبت میں پڑ گیا بری عادت میں پڑ گیا پینے پلانے جوا کھلنے لگ گیا ماں باپ کی اقلوتی اولاد بہت سمجھایا مگر کیا کریں بہت کوشش کی مگر بچے نے سمجھنے سے انکار کر دیا جوانی ویسے ہی دیوانی ہوتی ہے بات کہاں سمجھ میں آتی ہے بڑی دعائیں کی باپ بیمار ہو گیا میرا ایک ہی بیٹا یہ حال ہے تو کیا بنے گا اتنی جائدادیں اتنا سب کچھ یہ لٹا رہا ہے آخری وقت تھا بیٹے کو بلایا بیٹا سن میں جہے ایک بات کہنی ہے مجھے نہیں پتا تو میرے پیچھے کیا کرے گا میں نے ایک منت مانی تھی عجمید شریف سے کہ جب تو جوان ہو جائے گا تجھے لے کے جاؤں گا سلام کروں گا مجھ سے غلطی ہوئی میں تجھ کو ابھی تک لے کے نہیں گیا اور کچھ میری بات مان نہ مان ایک مرتبہ عجمید شریف جا کے سلام کرانا خاجہ صاحب کے دربار پر مزار پر سلام کرانا باپ مر گیا یہ سب کچھ کھو چکا تھا دوبارہ اس کو لوگوں نے سمجھا دیا محنت کرنے لگا کہ جی اب میں بالکل نیک ہو جاؤں گا اس نے جوا چھوڑ دیا شراب چھوڑ دی محنت کرنے لگ گیا کاروبار پھر چمک گیا پھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی پھر اس کو لط پڑ گئی پرانی پیسہ زیادہ آ گیا پھر وہی کام کرنے لگ گیا اتنا جوا کھیلا کہ سب کچھ لٹا بیٹھا کچھ بھی بچا یہاں تک کہ صبح کا کھانا کھایا ہے تو رات کے پیسے نہیں یہ آلت ہو گئی ماں نے کہا بیٹا کیا تھے ہم اب کیا ہو گئے ایک ہمارے دس دس ملازم تھے آج مجھے ملازموں کے آن جا کے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی پیسے دے دو کھانا دے دو اس نوبت کو تو لے آیا ہے شہر میں شور مچا کسی نے اجمیر جانا ہے ہم لوگ اور اس پر قافلہ جا رہے ہیں ماں نے بھی اعلان سنا بیٹے نے بھی سنا ماں نے کہا میرے پاہ دس روپے ہیں ٹوٹل کتنے دس سفر بھی ہو جائے گا کھانے پینے کا گزارہ ہو جائے گا جتنا بھی ہے کچھ وہاں مل جائے گا ایک بات میری ماں چل اجمیر چل تیرے باپ نے بھی وسیعت کی تھی اس کے پاس کچھ اور تو تھا نہیں کہنا گا چلو سواری پہ بیٹھے کسی نے ٹکٹ نہیں پوچھی باقی سب سے پوچھی ان سے نہیں پوچھی پورے راستے وہاں پہنچے آپ کبھی اجمیر جائیں تو وہاں پر جو خادمین ہیں وہ فوراں آپ کو لے لیتے ہیں کہ چلیں آئیں آپ کو زیارت کریں جس طرح معلم ہوتے ہیں نا مزور ان کو کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا یہ اسی طرح دروازے تک پہنچ گئے آٹھ دن وہاں رہے کتنے دن اور اس کی تقریبات ہو رہی ہیں لنگر سے کھانا مل رہا ہے وہیں سو رہے ہیں وہیں کھا رہے ہیں قافلے نے واپسی کا اعلان کر دیا کل ہم نے واپس جانا ہے ماں سے کہنے لگا تم کہتی تھی ہے اجمیر چلو وہاں جاؤ گے کام بن جائے گا بھگڑی بن جائے گی ہمارڈ دینا ہے ہمارا کیا ہوا ہے نہ کچھ ملا نہ لینا نہ دینا پانچ روپے خرچ ہو گئے پانچ رہ گئے واپس بھی جانا ہے کھانا بھی کھانا ہے سب کچھ کرنا ہے ماں نے کہا بیٹا یہاں سے کبھی خالی تو کوئی گیا اس نے کہا گیا ہوگا یا نہیں ہم تو خالی جا رہے دربار شریف پہ سلام کیا ماں نے فریاد کی آپ ہی کہاں سے بیٹا ملا تھا آج پھر یہ آل ہو گیا ہے یہ صدر جائے کوئی اس کا نصیب اچھا ہو جائے سلام کر کے چلے ابھی درگاہ سے تھوڑی دور گئے مانگنے والا سڑک کے کنارے اس نے نام لے کے کہا امین ادھر آؤ کوئی اور ہوگا کسی کو بلائے گا جوہا کھیلنے والے امین تجھے بلائے اب تو اس کو شک نہیں رہا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے کوئی ہے جاننے والا ہے گئے اس کے تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہم تو یہاں زیارت کو آئے تھے دس روپے تھے اب پانچ رہ گئے ہیں اور تو کچھ نہیں اس نے کہا نکال اس نے کہا تجھے دے دیں گے تو جائیں گے کیسے ماں نے چپ کر کے نکال کے وہ دے دیئے اس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی جس میں ایک پتھر تھا وہ دے دیا لو یہ لے جاؤ اس نے دیکھا ایک چکنا پتھر ہے کہ میں پتھر کا کیا کروں گا اس نے کہا لے جاؤ اس کو گرانا نہیں کہیں گھر تک لے کے جانا ماں نے پکڑ لیا اب کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں مگر ان سے واپسی میں بھی کسی نے کرایا پوچھا کرتے کراتے گھر پہنچ گئے گھر پہنچ کے وہ ماں پہ برس پڑا جس طرح نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے اتنے دن سفر کرایا یہ کہتی تھی یوں ہو جائے گا ماں ہو جائے گا وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا کیا ہوا اس نے کہا بیٹا یقین پکا رکھ وہاں سے واقعی خالی کوئی آتا نہیں کہاں وہ جو فقیر نے پتھر دیا تھا لاؤ اس کو میں پھیکوں بار اس نے کہا جو بھی دیا رہنے دے گھر میں اس نے پتھر پکڑ گئے نا دیوار سے مارا وہ پتھر جب دیوار سے مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اندر سے ہیرے نکلے کیا نکلے آنکھیں کھل گئیں تو سارے ہیرے جمع کر کے بزار گیا تو پتا چلا کہ اتنے مہنگے ہیں اتنی قیمت اس نے دوبارہ سارا اس کا کاروبار چمکایا سارا سلسلہ وہ دکان پہ بیٹھ کے جو بھی آتا تھا اسے کہتا تھا اجمیر ضرور جالا اور کہیں جانا نہ جانا اجمیر اونچی خاجہ صاحب کے پاس ضرور جانا وہاں جو جاتا ہے وہاں سے خالی ہو نظر ہم پر اجمیر والے ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے ہو نظر ہم پہ اجمیر والے ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے تیرے لطف و کرم کے سہارے بیٹ جائیں گے دن زندگی کے حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز نے محبت خلق نیکی علم عمل اور پیار سے کیا کام کیا ہندوستان آئے تو اکیلے تھے جب دنیا سے گئے پچانوے لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے کامالاتِ اشرفیہ تھانوی کی کتاب ہے اس نے لکھا وائس رائے لارڈ کرزن انگریز وائس رائے برطانیہ سے جو کمران آیا تھا انڈیا اس نے اپنی آٹو بائیو گرافی لکھی سوانے میں نے انڈیا میں کیا کیا دیکھا کیا کیا وہ لکھتا ہے سب سے عجیب واقعہ یہ دیکھا میں نے ہندوستان میں جتنا عرصہ گزارا میں نے اجمیر میں ایک قبر دیکھی جو آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے خاجہ صاحب کی قبر ہے جو آج بھی حکومت کر رہی ہے دارلوم دیوبند کا جشن منایا گیا سو سالہ کہتے ہیں بہت سارے ملہ آئے لاکھوں عوام آئے ہندو عورت ایک آئی ہندو چلی گئی لاکھوں مل کے اس کو مسلمان نہ کر سکے لاکھوں مل کے دعویٰ کرتے ہیں تبلیغ کا یہ ان کی تبلیغ کا حال ہے ہم سنیوں کی تبلیغ کا حال خاجہ صاحب اکیلے آئے تھے اسی ہندوستان میں مگر پچانوے لاکھ کافروں کو مسلمان کیا آج یہ لوگ مسلمانوں کو مشرک بدتی بناتے ہیں خاجہ صاحب نے مشرکوں کو مسلمان بنایا ہے آج بھی ان کا دربار اسی طرح فیض پہنچا رہا ہے ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں آٹھ سو سال سے زیادہ ہو گیا خاجہ صاحب کے دیوانیں آج بھی آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ کی بارگاہ میں حدیعہ یقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت نے دو نکاح کیے تھے پہلی بیوی سے آپ کے دو بیٹے تھے دوسری بیوی سے ایک بیٹا تھا ایک بیٹے کا نام سید فقر الدین دوسرے کا سید حسام الدین دوسری بیوی سے آپ کا جو بیٹا تھا اس کا نام سید زیاد الدین تھا ایک بیٹی تھی جو آج بھی آپ کے قدموں میں آرام فرما رہی اولاد آپ کی ما شاء اللہ پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں بھی ہے ہندوستان میں بھی ہے دیوان کہلاتے ہیں ان کے اپنے سلسلے ہیں لیکن خاجہ کا دربار پھر آپ سے فیض حضرت قطب صاحب خاجہ حمید الدین ناگوری ہندوستان میں ادھر ادھر سمتوں میں آپ کا فیضان پھیلا وہاں سے حضرت خاجہ قطب صاحب سے پھر پاک پتن شریف بابا فرید کے پاس آیا پھر یہاں سے دوبارہ دیلی چلا گیا حضرت نظام الدین اولیاء لے گئے پھر آگے ان کے خلافہ میں حضرت نصیر الدین روشن چراغ دیلی پھر حضرت فخر جہاں فخر الدین مولانا محب النبی صاحب ان سے دوبارہ پنجاب میں حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد صاحب مہاروی چشتیاں شریف والے پھر پنجاب لائے وہ قبلہ عالم کی جو بارگاہ پاک پتن شریف اور اس کے بعد چشتیاں شریف اس چشتیاں شریف سے سلسلہ پہنچا تونسا شریف تونسا شریف سے پہنچا سیال شریف سیال شریف سے پہنچا گولڑا شریف یہ سلسلے اسی طرح پھیلے ہوئے پنجاب میں پھر انڈیا تو بھرا ہوا ہے وہاں کہاں کہاں خاجہ صاحب کا فیضان اور پھر دنیا بھر میں ماشاءاللہ جدر جائیں یہ اللہ والے ہیں ان کی خوشبو جہان میں پھیل جاتی ہے ان کی بڑی خدمات ہیں وہ محسن ہیں وہ وقت تھا آپ نے اس وقت دین کی خدمت کی آپ کو لقب مؤین الدین دین کے مددگار کا لقب ملا آپ نے اس کو پھیلایا لفظ غریب عربی زبان کا لفظ ہے غریب کے معنی اجنبی غریب کے معنی آپ کیاں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں اجنبی کو بھی آپ جس کو غریب کہتے ہیں پیسہ نہ ہو وہ بھی اجنبی ہے نا کیونکہ اس کا کوئی یار پیسے والے کے یار ہوتے ہیں غریب کا کون یار ہوتا ہے اسی لئے اس کو غریب کہتے ہیں آپ کے دربار سے جتنا غریبوں کو نوازہ جاتا تھا اس لئے آپ کا لقب ہو گیا غریب نواز آج بھی دربارِ عالی پر لنگر جاری ہے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے یہ وہ اللہ والے ہیں اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ اونچی سچوں کے ساتھ اور ہم اہلِ سنت و جماعت کا دعویٰ دنیا پھر لو سچے ملیں گے تو اہلِ سنت میں ملیں گے اور کہیں سچے نہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر اور ان کے صدقے پھر ہمیں اسلام کی اچھی سچی بہاریں عطا فرمائے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین